اسلام علیکم شہروف ٹیکنالوجیز کے پلیٹ فارم سے آل رسول میں سے نوازہ رسول حضرت امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی پیش خدمت ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرت کے تیسرے سال رمضان کے مہینے میں پیدا ہوئے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواز سے حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں فضائل و مناقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اور آپ کے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا اور فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب بچوں سے ہی محبت تھی لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر اپنے نوازوں سے بہت محبت فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر انہیں اپنے ساتھ رکھتے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے کسی ضرورت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر دستک دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر اوڑ ہی ہوئی تھی مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس چادر کے نیچے کیا ہے جب میں واپس جانے لگا تو میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چادر کس پر اوڑ رکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا رکھا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اور ان سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت رکھتے ہیں کئی بار ننھے نمازیں نماز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتے ایک رات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کیلئے سر جھکاتے تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پشت مبارک پر چڑھ جاتے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے تو دونوں کو شفقت سے پکڑ کر زمین پر بٹھا دیتے پھر جب دوبارہ سجدہ کرتے تو وہ دونوں پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر چڑھ جاتے نماز کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سجدہ لمبا کر دیا نماز کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارز کیا اے اللہ کے رسول نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سجدہ بہت لمبا کیا ہم سمجھے شاید کوئی نیا حکم نازل ہوا ہے یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وہی کی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں بات دراصل یہ تھی کہ میرے بیٹے نے مجھے سواری بنا لیا تھا میں نے اس کی خواہش پوری ہونے تک سجدے سے سر اٹھانا پسند نہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بھی فرمایا تھا میرا یہ بیٹا سردار ہے اللہ تعالی اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا اللہ تعالی نے حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کو اس وقت پورا فرمایا جب حضرت امام حسن رضی اللہ علیہ وآلہ انہوں نے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ علیہ وآلہ انہوں کے سپرد کر دی ذوک عبادت اور معاملات زندگی عبادت الہی حضرت امام حسن رضی اللہ علیہ وآلہ انہوں کا محبوب ترین مشکلہ تھا اور وقت کا بڑا حصہ آپ اس میں سرف فرماتے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے آپ رضی اللہ عنہ کے حالات دریافت کیے اس نے بتایا کہ فجر کی نماز کے بعد سے تلوے آفتاب تک جائے نماز پر بیٹھے رہتے ہیں پھر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور آنے جانے والوں سے ملتے ہیں دن چڑھے چاشت پڑھ کر امہات المومنین رضی اللہ عنہ کے پاس سلام کرنے کو جاتے ہیں پھر گھر سے ہو کر مسجد میں چلے آتے ہیں مکہ مکرمہ کے زمانہ قیام معمول تھا کہ اثر کی نماز کانا کعبہ میں باجمات ادا کرتے تھے نماز کے بعد تواف میں مشہول ہو جاتے تھے صدقہ و خیرات اور فیاضی آپ رضی اللہ عنہ کا خاندانی وصف تھا لیکن جس فیاضی سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اللہ تعالی کی راہ میں اپنی دولت اور معلومتہ خرچ کرتے تھے اس کی مثالیں کم ملیں گی تین مرتبہ اپنے کل مال کا آدھا حصہ اللہ تعالی کی راہ میں دے دیا ایک مرتبہ ایک شخص بیٹا ہوا دس ہزار درہم کے لیے دعا کر رہا تھا آپ رضی اللہ عنہ نے سن لیا گھر جا کر اس کے پاس دس ہزار درہم بجھوا دیے آپ کی اس فیاضی سے دوست اور دشمن یک ساں فائدہ اٹھاتے تھے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فیاضی کے ساتھ حد درجہ خوش خلق بھی تھے اپنا کام چھوڑ کر دوسروں کی حاجت پوری فرماتے تھے ایک دن حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ تواف کر رہے تھے اسی حالت میں ایک شخص نے آپ کو اپنی کسی ضرورت کے لیے ساتھ لے جانا چاہا تو آپ رضی اللہ عنہ تواف چھوڑ کر اس کے ساتھ ہو گئے اور جب اس کی ضرورت پوری کر کے واپس آئے تو کسی نے اعتراض کیا کہ آپ تواف چھوڑ کر اس کے ساتھ چلے گئے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے اور اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو جانے والے کو ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب ملتا ہے اور اگر پوری نہیں ہوتی تو بھی اس کے لیے ایک عمرہ کا ثواب ہے میں نے تواف کی بجائے پورے ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب حاصل کیا اور پھر واپس ہو کر تواف بھی پورا کیا وفات حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا وصال مدینہ منورہ میں سنتالیس یا اڑتالیس سال کے عمر میں انچاس یا پچاس ہجری میں ہوا آپ رضی اللہ عنہ کے چست مبارک کو مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقی میں آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سب پہلوں میں سپرد خواب کیا گیا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی رہلت معمولی واقعہ نہ تھا یہ غموں علم کا ایک ایسا موقع تھا جس پر مدینہ منورہ میں گھر گھر صفے ماتم بچ گئی بازار بند ہو گئے گلیوں میں سناٹا چھا گیا بنی حاشم کی عورتوں نے ایک مہینے تک سوگ منایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ مسجد میں پکار پکار کر کہا کرتے تھے لوگوں آج خوب رولو کہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب آج دنیا سے اٹھ گیا جنازے میں انسانوں کا اتنا حجوم تھا کہ اس سے پہلے مدینہ میں کم ہی دیکھنے میں آیا تھا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہمارے لئے سبق یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی آتات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گزاریں حالات کیسے بھی ہوں دین کے ساتھ جڑا رہنے والا انسان ہی کامیابی باتا ہے